ادرنیہ چیئرمن سر بہت بہت دھنیوات دیتا ہوں بہت ہرش ہے بہت آنند ہے کہ آج پربو رام چندرک پر یہاں اس صدن میں چرچہ ہو رہی ہے یہ ہرش اور زیادہ ہوتا اگر ہم پربو رام چندرک کے مندر کے لیے قانون بنا لے کے لیے اگر ہم یہاں آتے ہیں اور چرچہ کرتے ہیں تو اور مزا آتی وہ ہم نے نیائے علیہ سے پا لیا ہم گڑھ بندن میں تھے سر انیس سو ستیاسی میں جب ویلے پارلے میں ایک اوپچنہ ہوا اوچھ چنہ میں اس دیش میں پہلی راجنیتک نعرہ دینے والے کون تھے گروسے کھو ہم ہندو ہیں وہ تھے وندنی ہندو ردے سبرات بانہ صاحب ٹھاکرے اس وقت آپ کی پارٹی کھلاپ لڑی تھی یہ بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ نیو نہیں بھولنا ہے آپ کی پارٹی بھی کھلاپ تھی پرانڈلال ہو رہا جی کھڑے تھے ان کے کھنٹے جی کھڑے تھے اور ہم لوگ گروسے کو ہم ہندو گئے کے چناؤ لڑ رہی تھی اور چناؤ جیتا جتنے کے بعد بھارتی زندہ پارٹی کو احساس ہوا ہندو بن کر بھی ہم ایک ساتھ آ سکتے ہیں ووٹ بھی پاس سکتے اور جیت بھی سکتے وہ احساس ہونے کے بعد میں پھر ہم لوگو نے ہندو توقع نعرہ لگا سکتے ہیں پھر لڑکش نادوار جی نے رامرات کی یادرہ دکھا لی ادھڑی پرمشدی ہندو ردی سبرادشی اسے ناپر بھالا صاحب تک لیگنی یوں نالا جی کہہ تھا سر جب 1912 میں تو پورا ہتیاز جانتے ہو کارسیو کو کی اس میں بہت بڑی ان کو نہیں بھولنا ہے وہ بھی ایک نیو ہے باری 1989 میں بھی بھی وہاں ہم لوگ گئے تھے کارسیو کر کے وہاں نہیں کچھ لیکن بیانمے میں جب ہوا دھاچہ گرنے کے بعد آپ لوگوں نے کوئی ذمہ داری نہیں آج جائے شیرام کے نعرہ لگاتے ہو نہیں ذمہ داری لی ایک ہی شخص تھا ہندوستان میں جس نے وہ ذمہ داری لی اگر وہ دھاچہ میرے شیو سینیکوں نے گرائے ہوگا تو مجھے اس پر گرب کہہ کہنے والے ایک ہی شخص تھے وہ تھے ہندو ردی سبراد بھالا صاحب تھاکری جی اور اس لئے آدھڑ یہ ہم لوگ نعرہ دیتے دے مندر وہی بنائیں گے ساؤگند رام کی کھاتے ہیں وہ مندر وہی بنائیں گے تو انیس سو بات میں جب 2014 اور اس چھوڑاؤں کے بعد میں آدھڑ یہاں ادھڑ ساپ تھاکری جی نے ہمارے ماننی مودیج آپ کو کہا کہ کانون منا کر کرے اور بھول گئے تھے سر سچ بتاؤ دیکھو 2014 سے انیس دے انہوں نے یاد دلائی مندر وہی بنائیں گے تاریک نہیں بتائیں گے تھوڑی اپاس لیکن بعد میں مندیر بنانے کے کام پہ سر مندر بنانا کام شروع ہوا سر بہت گھر ہوئے کہ ہم اس دیش میں یہ مندیر پرابو رام چندر جی کا مندیر مطلب ہمارے آستہ ہے ہمارے اسمیتہ ہے اس دیش بھی اسمیتہ ہے ہم یہ مانتے ہیں اور اس لئے ہمیں اتنا ہی کہوں گا کہ پرابو رام چندر تیاغی تھی ایک ہو چینی تھی ہے ستے ہو چینی تھی ایک دو چیزیں پہ سر بتاؤں گا اور زیادہ باشر نہیں کروں گا ایک بات ایسے کہ جب ہی پرابو رام چندر جی کو انواس میں بھیجا گیا مانگ کس کی تھی سوٹیلی ماں کئی کئی کی تھی راجہ دشرت نیجے کا جانا پڑے گا اجیا دھارک پرابو رام چندر اجیا کا پالن کیا گئے ستہ چھوڑ دی کرشی چھوڑ دی لڑے نہیں اپنے پیتا جی کے ساتھ میں اس کورشی کا تیاک کیا ونباس پہ گئے باقی سارا اتیاز آپ جانتے ہو لیکن وہاں بھی جب راون کے ساتھ لڑائی لڑی تو راون کونڈ وہ بھی تو شیو بھگت تھا راونی ستہ کا کچھ اس کے ساتھ گہر ویوار نہیں کیا اپرہن جرور کیا گہر ویوار نہیں کیا اب اس راون کے ساتھ لڑائی ہوئی راون کی ہتیا ہوئی مارا گایا راون پربو رام چندر جی نے ستہ نہیں لیلی پربو رام چندر جی بیبی شیر کو دے دیا کشکندہ کی لڑائی ہوئی کشکندہ کی لڑائی میں سگریو والی کے ساتھ سگریو کے ساتھ کھڑے رہے جیت لیا کشکندہ پربو رام چندر جی نے راج نہیں گیا سگریو کے ہاتھ میں ساتھا سوب دی یہ ستہ کرن کرنے والے لوگوں کے لیے جب پربو رام چندر جی کے ادارن دیتے ہو نا تو یہ ادارن بہت Oneپری نہیں اور اس کے لئے میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا ہم تو یہی کہتے آئے ہیں مرمو رام چندر جی رگوپتی راگو راجہ رام پتی تپاو نشیتہ رام اور اس کے آگے میں عشور اللہ تیرا ننگ نہیں جوڑتا جائے رگو نندن جائے گھنشام پتی تپاو نشیتہ رام پتی تاچ پاوان ہے کیا ہم ساری چیزیں راجی رتکی لے کر رہے ہیں اور اس لئے میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ پرو رام کی جنتہ کے دلوں پر جو راج کیا نصر ستہ پا کر نہیں کیا بینہ ستہ سے وہ جنتہ کی دل پر بیٹھ گئے پورے بھارت بس میں اس کی آتما بن گئے ہوں وہ ستہ کی لئے انہوں نے لوگوں کو پر جائے تو بھرت راجہ نے پرو رام چندر کی پادو کا کورسی پر رکر کارور کیا کورسی پر پیٹ پر چھوڑا بکر نہیں بیٹھے ہوں وہ ایک آدرش ہے وہ بھی تو آدرش سوچو اتنا بھی آدرش سوچو جی جی جی